اب جیسے یہ نادان سنت ریشی ہمیں مورک بناتے ہیں کہتے ہیں کہ جاؤ گنگا مسنان کر لو تمہارا یہ وہ تو پاپ بھی ناسک ہے ایسے ہے ویسے ہے یہ ان کی دند کتھا ہے کوئے لاب نہیں ہونے والا گنگا کا جل ایک امرت بہت سندر پانی ہے پویتر جل ہے وہ پانی پانی کا ایک کام کرے گا پین کا ایک کام گاوگا سوچ جل ہے نان دونما بڑیا ہے خراب نہیں ہوتا اس میں ایک وشیشتہ پربو کی دی ہوئی ہے وہ پانی جل جل کا ہی کام کرے گا پاپ کا ٹھڑگا نہیں کرتا ایک کندند کتھا ہے گنگا کے وشی میں کہ جب گنگا کو بھاگی رچ کے تپ انسار نیچے بھیجنے لگے شیو جی کے لوگ سے تو گنگا نے کہا کہ وہاں تو پاپی لوگ میرے میں سنان کریں گے مرت لوگ میں اس کا نیچے پرچوی لوگ پر اور میں بھی پاپ نہیں ہو جاؤں گی گنگا بھی ڈرگی کہ میرے میں پاپی نہ ہوں گے اور ان کے پاپ میرے لگیں گے میں دوسری تو جاؤں گی میں پاپی ہو جاؤں گی تو اس کو بتایا گیا سمادھان کی تیرے اندر کو تتوہ درسی سنت سنان کریں گے تو تیرے پاپ بھی کٹ جائیں گے تو پنی آتماؤں نے کہا کریں ایک سیمپل سی کتھا ہے ایک کہوت ہے کہ اندہ نو تر دو بلاوے کسی کو اندہ نمتن دے بھائیں تو ایک اس کا انگلی پکڑنیا گے لاؤگا یعنی دو ڈبل خرچہ ہو گیا تو گنگا میں ناوہ اور گنگا کے سنان پھر سنت کٹیں تو کیوں نہ کیوں نہ ہم سنتوں کے پاس ہی چلے جائیں جو گنگا کا بھی ادار کریں تو ایسے ہم نے اپنے اسکرس سے تتوہ گیانوالی درسی سے دیکھنا ہے گیتہ جدیائے نمبر سولہ کے سلوک تیئیس میں کہا ہے کہ ساستر ویدی کو تیاک ہے جو منمانہ آچرن کرتے ہیں منمانی پوجائیں کرتے ہیں ان کو نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کا کوئی سدھی پرابت ہوتی ہے اور نہیں ان کی کوئی گتی ہوتی ہے ارتھات ویرتھ ہے تو چوبیس میں سلوک میں کہا ہے کہ جو ساستر ویدی سادنا تیاگنی ہے تیاگنے یوگے ہیں جو کرنے یوگے ہیں یا نہ کرنے یوگے ہیں اس کا فیصلہ بھی سدگرنتوں سے ہی کرنا کسی ویکتی سے کہنے سے نہیں تو ہم نے اس تتوہ گیان روپی جو تتوہ گیان ہے اس میں سدگرنتوں کے آدھار سے آپ کو پرمان دیے جاتے ہیں تو ان کے آدھار سے ہم نے ان سدگرنتوں میں لکھے ہوئے اجھاتمک کرم کو کرنا ہے اور جو ان میں نہیں لکھا ہے ان کو تیاگ دینا ہے وہ منمانہ اچرن ہے